ہلو فرینڈ، بلکم بیک تو می نیو ویڈیو تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھی ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور میری پراملی بھی ٹھیک ہے تو فرینڈ شام سے ہی موسم بہت زیادہ خراب تھا دیڈو کے آنے کے ٹائم بہت زیادہ موسم خراب تھا ہم نے تو سوچا تھے کہ دیڈو کیسے ہیں یہ لیکن علم دلیلہ دیڈو اچھے سے آگئے ہیں اس کے بعد جو بارش ہونا شروع ہوئی ہے اور لائٹ آنڈی بھی آگی ہلکی پھول کی جس کی وجہ سے لائٹ بھی چلی گی اور جب ریڈو آ کر بیٹھے ہیں تو اتنی زیادہ بارش ہونا لگی کہ سب کھو شاپ سے آنے میں کافی لیٹ ہو گیا اور انورٹر بھی ختم ہو گیا جس کی وجہ سے رات بار بچے سوئے نہیں اور بچوں کو میں نے کیسی طرح سے پنکھا جل جل کے رات بار میٹا ہوا تھا کہ کسی طرح سے بچے لیٹے رہے ہیں لیکن بچے تب بھی اٹھ رہے تھے دردر کر رہے تھے کیونکہ بہت ساتھا گرمی بھی ہو رہی تھی اور ابھی جا کے صبح میں نو بجے لائٹ آئی ہے تو جس کی وجہ سے ابھی سارے بچے سو رہے ہیں میں ہم سب اٹھ گئے ہیں ہم لوگوں نے چائے پانی دی رہے ہیں وہ ڈیڈو اور پاپا بھی ساتھ میں چائے باتیں کر رہے ہیں اور میں اپنے کچھن کا کام کرنے جا رہی ہوں کیونکہ آج مجھے بنانا ہے پانیل کی سبزی اور پوڑی اور دیکھتے ہیں کیا کیا بناتے ہیں تو چلیے کچھن میں چلتے ہیں ابھی میں بنانے جا رہی ہوں مٹر پانیل تو مٹر بیکٹ والا ہے تو اس کو پہلے میں پانی میں ڈال کے اچھے سے ڈھل لوں گی اچھے سے دو تین پانی میں اس کو ساف کر لوں گی اور پھر اس کو رکھ دوں گی بوائل ہونے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کڑھائی کو بھی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے کیونکہ مجھے پانیل کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پانیل قریب آدھا کیلو ہے اور اب میں اس کو کیوب سائز میں کٹ کر لوں گے تو یہاں میں مٹر پانیل بنانے جا رہی ہوں اور مسالے کو میں نے فرنٹس جب میں چاہے ناشتہ سب کو دے رہی تھی اسی ٹائم میں نے مسالے کو بھی تیار کر لیا تھا کیونکہ اسی ٹائم ٹائم تھا میرے پاس تو میں نے فٹا فٹ سے سارے کام اسی ٹائم کر لیا تو یہاں میں پانیل کو اچھے سے فرائی کروں گی نہ بہت زیادہ ڈارک براؤن کرنا ہے نہ بہت لائٹ میڈیم فرائی کرنا ہے اچھا بہت زیادہ فرائی کرنے سے فرنٹ کیا ہوتا ہے پانیل تھوڑا کڑی بھی ہو جاتی ہے تو آپ میڈیم فرائی کریے گا تو اچھی لگے گی تو یہاں مسالہ جو ہے سی ٹی میں نے لگا دی تھی کیونکہ تھوڑا ٹائم کم تھا تو میں نے اسی لئے مسالے کو کیا کیا تھا اسٹیم لگا دیا ہوا تھا کڑھائی میں بنانے کے بجائے میں نے کوکر میں ڈاریکٹ اس کو بنا لیا مسالہ اچھے سے گل گیا ہے تو پھر اس کو مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اسے میں اچھے سے چلا لوں گی اور یہاں دیکھیں پانیل فرائی ہو چکی ہے اور میں کڑھائی کو اتار کے اب میں دوسری کڑھائی رکھوں گی جس میں مجھے بنانا ہے مٹر پانیل مسالہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اب اس کو میں کڑھائی میں ڈال کر اچھے سے پھر سے بھونڈ لوں گے تو کڑھائی میں میں نے کچھ نہیں ڈالا ہے صرف ایسے گھڑائی کو گرم کر گی پھر اس میں میں نے مسالہ کو پلٹ دیا ہوا ہے اور اب میں گوننے جا رہے ہوں آٹا کیونکہ جب تک مسالہ ریڈی ہوگا تھوڑا تب تک میں آٹا بھی گونڈ لوں گے یا میں نے سب فل ہی فلیم پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ میں ساتھ ہی ساتھ کام کرتی رہتی ہوں ہٹنا نہیں ہوتا مجھے کچھن سے تو میں لگتار ہی اسی طرح سے کام کر لیتی ہوں اب مٹر بوائل ہو چکا ہے تو اس کو میں پانی چھان کر رکھ لوں گے میں بلکل لگتار کام کرتی رہتی ہوں کیونکہ میں مجھے بیٹھنا بلکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں کام کرتے ہوئے مسالہ ریڈی ہو چکا تھا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہوا ہے مٹر اور مٹر کو بھی ڈال کے ایک سے دو منٹ میں بھون لوں گی آپ چاہیں تو الگ سے بھی مٹر کو فرائی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو مسالے کے ساتھ بھی فرائی کر سکتے ہیں میں زیادہ تر مسالے کے ساتھ ہی فرائی کر لیتی ہوں اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں پٹھری پہ اس طرح سے آٹے کو گوند رہی ہوں کیونکہ اس طرح سے آٹا بہت اچھا گوند آ جاتا ہے مجھے اچھا بھی لگتا ہے آرام سے میں گوند لیتی ہوں تو یہاں ریڈی ہو چکا ہے آٹا اور مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو اس میں میں پنی ڈال کر تھوڑا سا فرائی کر کے پھر پانی لگاؤں گی نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور یہاں میں نے پانی لگا دیا ہوا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی قریب پانچ سے آٹھ منٹ پکنے کے لیے اور تھوڑا سا دودھ میں رکھی تھی بوائل کرنے کے لیے وہ مجھ سے گر گیا اور یہاں میں پوڑی بچھانے لگی ہوں اب ٹائم ہو گیا ہے ناشتے کا سب لوگ بیٹھ چکے ہیں دستر خان پر تو میں نے سوچا جب دستر خان پر بٹیں گے تب ہی میں پوڑی گرم گرم بناوں گی ساکہ کھانے میں اچھی لگے تو یہاں میں نے زیادہ طرح میں اسی طرح سے پوڑی بنا لیتی ہوں بڑی بڑی روٹی کی طرح بیل کے اس کو چار ٹکڑا کاٹ لیتی ہوں تو اس سے کام تھوڑا آسان ہو جاتا اگر اکیلے کرنا تو اس طرح سے جلدی ہو جاتا ہے اور اب میں بنانے جاری ہوں لچھا کیونکہ ناشتے میں تھوڑا میتھا اچھا لگتا ہے میں نے سوچا تھا پہلے حلوہ بنانے کے لیے پھر میں مجھے آئیڈیا آیا ہے کہ میں لچھا بنا دوں کیونکہ ریڈو کو تھوڑا لچھا اچھا لگتا ہے تو یہاں میں نے الہائچی ہاتھ میں کرش کر لی ہے دودھ میں نے رکھ دیا ہوا تھا پہلے سے ہی میں نے جو ابھی بتایا کہ دودھ میں سے گر گیا تھا تو میں نے دودھ پہلے سے تھوڑا بوائل کر کے رکھ لیا ہوا تھا اور اس میں میں آئٹ کر دوں گی شکر میں بہت زیادہ شکر نہیں ڈال لی ہوں کیونکہ دودھ تھوڑا میٹھا کم ہی کھائیں گے اور دودھ میں بوائل آ چکا ہے اب میں اس میں ملاؤں گی لچھا اور کچھ ڈرائی پورس لچھا ڈالنے کے بعد بھی میں تھوڑا سا اس کو اچھے سے بوائل کر لوں گی تاکہ کہ اچھے سے لچھا ہو جائے تو یہاں لچھا ریڈی ہو چکا ہے بن کے اب میں اسے ہاتھ پٹ میں نکال لوں گی اور یہاں میں نے لگا دیا ہے ناشتہ اب سب لوگ کھائیں گے ساتھ میں اور یہاں پاپا ممی اور سیف ڈیڑو بیٹھے ہوں میں ناشتہ کرنے کے لیے ہزبن ابھی باد میں کریں گے ناشتہ ناشتہ ہونے کے بعد ڈیڑو آرام کرنے لگے اور میں آگے بچوں کے پاس کیا ہوا درود کہاں بھاگ رہی گاڑی آپ کی اور شام ہو گئی ہے تو میں سام کو بنا رہی ہوں پکوڑی پیاس کی کیونکہ ڈیڑو کو پیاس کی پکوڑی اچھی لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی آئے تو زیادہ تر گھر کے سمانہ بنا کر کھلائیے تو زیادہ اچھا لگتا ہے ریڈی میٹ تو سب ہی کھا لیتے ہیں لیکن میں گھر کا کوشش کرتی ہوں کہ سب کو گھر کی چیزیں بنا کر کھلاؤں اور ناشتہ میں نے لگا دیا ہوا ہے لیکن میں نے سوچا تھا جب سب بیٹھیں گے کھانے کے لیے تو پھر میں گرم گرم پکوڑی اور چپس تلوں گی تو فرینڈ چاہ ناشتہ ہونے کے بعد ڈڑو چلے گئے ہیں گھر اور ڈڑو سے کچھ لوگ ملنے کے لیے بھی آئے تھے تو سب سے ملاقات ہونے کے بعد ڈڑو چلے گئے ہیں گھر اور میں آگے ہوں روم میں کیونکہ بچے گفت دیکھنے کے لیے زید کر رہے ہیں تو فرینڈ ڈڑو جو حج کر کے آئے تھے تو ہم لوگوں کے لیے بہت دھیر سارے گفت لے کر آئے ہوئے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے گفت دیکھا نہیں تو میں نے کہا کہ چلیے آپ سب کو میں دیکھاؤں گی کہ ڈڑو ہم لوگوں کے لیے سعودی سے کیا کیا گفت لے کر آئے ہیں اور یہاں دونوں بچے بھی میرے بہت خوش ہیں خوش ہو کر بیٹے ہوئے ہیں گفت دیکھنے کے لیے تو چلیے میں دکھاتی ہوں آپ کو کیا کیا گفت ہمیں ملا ہے تو پہلا گفت ہے داریم کا اور یہ داریم کو ڈڑو نے دیا ہوا ہے سکیٹ میں نے نانا سے کہا تھا کہ نانا جب میری لیے آیا گا تو سعودی سے اسکیٹ لے گئے تو نانا وہی میری لیے اسکیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں پہنو پہن کر دکھاؤ اور کتنا اچھا ہے اس کا کالر ہے نا تو فرینز یاد میں نے اسکیٹ پہن لی ہے اور اب میں اس کو چلانا سیکھوں گا کیونکہ ابھی مجھے چلانا بلکل نہیں آتا ٹھیک ہے چلو نانا اور کیا تمہارے لیے لے گایا ہے دکھاؤ اور نانا یہاں پہ میری لیے گھڑی لے گایا ہے مجھے بہت پسند ہے ممہ میں جب کہیں جاؤں گا تو اس گھڑی کو ضرور پینکے جاؤں گا کیسی ہے کیسی لگی پاپا چھے میں اسے پہن کریں بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ ہے دروت کی گھڑی لیکن دروت کے ہار میں ابھی گھڑی نہیں آنے والی ہے اس لیے نانا نے جانبوچ کے بڑی لے لی کہ دروت جب بڑھا ہوگا تاب یہ گھڑی پہنے گا اچھی لگ رہی ہے چلو اور یہاں دروت بیٹھ کے ٹوفی کھا رہا ہے بھائی سے کھلوا لیجیے بھائی سے تو چلیے فرینڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بہت پیاری جہ نماز رکھی ہوئی ہے اور اس کو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت جہ نماز ہے اس کی لمبائی بھی بہت اچھی ہے چوڑائی بھی بہت اچھی ہے کتنے بھی ہلدی لوگوں تو اس پہ بہت انام سے پٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورت جہ نماز ہے کلار بھی بہت اچھا ہے بہت پیاری ہے مجھے ڈا ڈوکی یہ گفت سب سے بیسٹ لگی اور فرینڈ یہ ہے توگرہ بنانے کے لیے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں پورا کعبہ شریف بنا ہوا ہے جو کہ بہت 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 خوبصورت لگ رہا ہے دیکھ کے دل خوش ہو گیا اور یہ ہے کعبہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ سارے مزید ہیں بہت بہت خوبصورت اور یہ بھی فرینڈ دیکھ سکتے ہیں توگرہ ہی ہے یہ بھی آپ اسے ٹانگ بھی سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے فریم کروا سکتے ہیں میں نے سوچ کہ دونوں کو اچھے سے میں فریم کروا لوں گی اچھا لگ رہا نا ہاں ماشاء اللہ اور یہ دیڈو میرے لئے دو سٹول لے کر آئے ہوئے اور فرینڈ یہ ہے ناکاب ممی کو گفت میں دیڈو نے ناکاب دیا ہے میرے ہزبند کے لئے وچ اور ایسے ہی وچ دیڈو نے دونوں میرے بھائی کو بھی دی ہوئی ہے ہزبند کو بھی میری پسند آئی اور دروت کو دیکھیں اس میں جل دیلی ٹوفی ڈال اس میں نہیں ڈالتے بیٹا اور یہ ہے دروت داریم کی وچ داریم نے آپ کو اسے دکھایا ہے لیکن میں پاس سے دکھا دیتی ہوں یہ دروت داریم کی وچ ہے اور ایسے میری بھی وچ ہے اور یہ وچ میری ہے ابھی تک میں نے بہت زیادہ گولڈن وچ پہنی ہے جو بھی سعودی عدی سے آتا ہے تو زیادہ تر گولڈن وچ دیتا ہے لیکن یہ سلور وچ ہے تو مجھے اچھی لگ رہی ہے کچھ الگ ٹائپ کا مل گیا مجھے اور یہ ہے تزبی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پیارے پیارے کلر کی ہیں اور بھی تزبیر تھی لیکن وہ ڈڈو نے پاپا کو دے دیا اور فرینڈ یہ ہے ایک کیرین جو بہت خوبصورت ہے اور یہ آتا ہے سب سے لاسٹ میں میرا گفٹ جسے ڈڈو نے مجھے بہت پیار سے دیا ہوا ہے اور یہ ہے ایک گولڈ ایئرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بہت ہی سمپل ڈیزائن ہے اور بہت ہی اچھی لگ رہی ہے مجھے بہت پسند آئی تو فرینڈ کی ایئرنگ دیکھ سکتے ہیں کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس میں ہیں بہت ساری خجور اگر آپ میں سے کسی کو بھی خجور اور پانے کی ضرورت ہوگی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو دے دوں گی اگر میری سیٹی سے ہوں گے تو تو فرینڈ ڈڈو کی طرف سے ملے ہوئے سارے گفٹ میں نے آپ کو دکھا دیئے سب ہی گفٹ بہت اچھے تھے ہم سب کو پسند آئے تو جو گفٹ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہوگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو ویڈیو یہ نہیں کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل لائک دین ہے اور یہاں بچے بھی کچھ کہنا کیا کہہ رہے ہیں آپ بائی بائی فرنز لائک دین سے لائک کریجے لائک کریجے سبسکرائب کریجے دونوں بچے بھی بول لیں کہ ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تو بائی بائی اللہ حافظ نیکس لگ میں جلدی ملیں گے بائی بائی اللہ حافظ